جی اسلام علیکم ناظرین خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا بڑا خصوصی پروگرام ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتہ اسمائل کسی تعرف کی ضرورت نہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں ہمارے سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت پڑھ لکھے سوچنے سمجھنے والے شخص ہیں اور اب ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں جو کہ اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ان سے جی ویل سب سے پہلے تو معیشت کا آپ سے حال پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مائدہ دوبارہ حکومت پاکستان ایک اور اگریمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہی ہے جس سے کہ مزید کنڈیشنز جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گی پاکستان کو اور مہنگائی کا خدشہ جو ہے خود آئی ایم ایف نے ابھی جو تازہ اپنا سروے ریپورٹ دی ہے اس میں کہا پچیس فیصد سے اوپر مہنگائی ریفلیشن چلی جائے گی جبکہ گروت صرف دو فیص یعنی کہ وہ پر کیپٹا آ جو گروت ہوگی وہ زیرو ہی ہوگی کیونکہ ہماری آبادی آ بھی دو اور تین فیصد کے ترمیان بڑھ رہی ہے تو مفتر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ یہ کڑوی گولیاں کتنی دیر کھانی پڑے گی پاکستانیوں کو جب تک کہ یہ سوسائیٹی یا یہ نظام اپنے طریقے کا ٹھیک نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اکنومکس قرض لینے کو اکنومکس سکسس سمجھیں گے اور صرف قرض پہ ہی گزارہ کریں گے جب تک آپ اپنی برامداد نہیں بڑھاتے جب تک آپ اپنی چیزیں یہاں پہ ٹھیک نہیں کرتے جب تک یہ کرنا پڑے گا اور جو آپ نے فرمایا کہ دو پرسنٹ گروت ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ کم از کم اوسطاً آدھا پرسنٹ ہر پاکستانی غریب ہو جائے گا اس میں ظاہر کہ امیر لوگ کی تھوڑی سی ایسٹس ہوتے ہیں تو ان کی پرائس انفلیٹ ہو جاتی ہے تو جس کے پاس اساسیں نہیں ہوتے وہ اور غریب ہو جائے گا اسی لیے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ورلڈ بینک ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایک کروڑ پاکستانی اور مزید خطہ غربت کے نیچے چلے جائیں گے تو دو کروڑ لوگ آلریڈی ہیں تو اب دس کروڑ لوگ ہو جائیں گے تو بہت ساری ہمارے مسائل ہو گئے ہیں اب اور اگر ہم اس کا ادراک نہیں ہیں ہمیں اور کہ ہم کو کس طرح چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو ہم آہ مجھے آہ فکر ہو رہی ہے ہمارے ملک کے ملکے جی بلکل بیفتہ صاحب فکر کی تو ہر پاکستانی جو ہے وہ آہ اسی تشویش کا شکار ہے خصوصاً جو لو انکم گروپس ہیں لیکن بیفتہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب پاکستان میں ایک نئے فائننس منسٹر بھی ہے تقریباً دو مہینے سے زیادہ اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں آپ کیسے ان کی پرفارمنس ابھی تک کی کیا آپ کریں گے اس کی اوپر درائی ٹریک پر ہیں دو مہینے کچھ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں وزیر خزانہ کی جو میں باتیں سنتا ہوں تو وہ انکریجنگ باتیں ہوتی ہیں میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں تو ان کا دل بھی صحیح جگہ پہ ہے اور میرے خیال سے ان کا دماغ بھی جو ہے وہ صحیح فوکس کر رہا ہے وزیر خزانہ کو کتنا روم ملے گا وہ بیکرین کی بات ہے کیونکہ ان کی باتیں ان سے بہت مختلف نہیں جو باتیں میں کرتا تھا بلکل بلکل لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت ریڈی ہے ریفارمز کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیسک اصلاحات کرنے کی کہ ہمارا جو نظام ہے اس کو بدلنے کی یا ہماری سمت کو بدلنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے جس قسم کی دیکھیں ایک تو مشکل فیصلے وہ ہوتے ہیں جو آپ غریب کے اوپر چیزیں مہنگی کرتے ہیں کہ بھائی بجلی تھوڑی اور مہنگی کر دو گیس تھوڑی اور مہنگی کر دو یہ بھی حکومت کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت لے لیتی ہے کچھ ایسے مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو حکومت کو پولٹیکل پریشر لینا پڑتا ہے حکومت وہ نہیں لیتی نشکاری کرنے کے اندر آپ نے کسی عام پاکستانی کا تو کوئی نقصان نہیں آتا چھ اٹھ ہزار لوگوں کی صرف پی آئیے میں نوکری لگی ہوئی ہے آپ ان کی نوکری گارنٹی کرنے ہیں لیکن پھر آپ بھی کریں لیکن اس کے اندر آپ کو پولٹیکل پریشر لینا پڑتا ہے اس کے لیے حکومت ریڈی نہیں ہے پی آئیے تو چلو خیر انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ کیٹر کرنا بہت کام کیا ہے لیکن جیسے کہ بجلی گیس کی کمپنیاں ہیں اب چالیس فیصد کوئی کوئی ایسی ڈسٹیبیشن کمپنی دے گا چالیس فیصد بل کلیکٹ نہیں کرتی بجلی دیتی ہیں لیکن بل کلیکٹ نہیں کرتی ہیں چیس چالی فیصد جو ہے وہ بجلی کھو جاتی ہے ترسیر اور تقسیم میں اگر آپ ادھر نشکاری نہیں کریں گے تو پھر کیا کیسے آگے بڑھیں گے آپ نے تو کوئی طریقہ نہیں رہا ہمارے پاس کہ ہم ان کی قیمتیں جو ہے بجلی کی کم کر سکیں آپ نے غلط فیولز پہ لگا لیا پہلے آپ نے لگا لیے اپورٹڈ فیول کولز کے اوپر اب آپ اتنی پاکستانی کول پہ کریں گے اس کے اوپر دو چار بلین ڈالرز لگیں گے اس کے بعد آپ نے آپ کے پالیسیز ایسی تھی کہ آپ ونٹر کے اندر آپ کا آدھے پاور پلانٹس بند رہتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جہاں جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم قرض لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں جی بالکل وہ مائلسٹون بن جاتا ہے ایک حکومت کی اچیومٹ ہی ہوتی ہے لیکن مفتہ صاحب یہ بات تو ہے کہ اسحاق ڈار صاحب دوبارہ وزیر خزانہ نہیں بنے لگتا ہے کہ آپ کی تنقید جو ہے وہ خود ان کی پارٹی نے بھی اس کو قبول کیا کہ وہ دوبارہ نہیں بنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہے اگر وہ کچھ ایک خلقہ ہے پی ایم ایل ایم میں وہ کہتا ہے جی اگر اسحاق ڈار ہوتے وزیر خزانہ تو وہ بڑا بہتر پرفارم کر لیتے رضا بھائی جب بھی خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہوتا ہے ہمارے دوستیاروں میں رشداروں میں جب آپ کیمو تھیرمی کے طرح جاتے ہیں تو it's very painful کوئی انجیکشن ہوتے ہیں آپ کے بال اور جاتے ہیں بخار آ جاتا ہے انٹی آنٹی ہیں بہت تفلیف ہوتی ہیں اس وقت کوئی ایک دوست آتا ہے well-meaning دوست آتا ہے وہ بلتا ہے فلاں مولانا سے دعا کروالو اور حکیم کی دوائی لے لو آپ ٹھیک ہو جائیں آپ حکیم کی دوائی لیتے ہیں کیمو رکوا دیتے ہیں تو کچھ دنوں تک طبیعت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ کیمو رک گئی یہ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے پر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں بھی جانتے ہیں سر حکمت والی حکمت والی باتیں ہو رہی ہیں پھر اس کا مطلب ہے یہی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم بیسک ریفارمز نہیں کرتے ہم مثال کے طور پر میں انیسی کی بات کرتا ہوں اس پر بہت کنٹروورسی بھی ہو جاتی ہے لیکن میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ اگر وفاق اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جمع کرے اس وقت نو فیصد کر رہا ہے تو تین سے تین اشاریہ دو فیصد اور تین سو بیس فیصد اور کرے یعنی کہ اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہو جو امریکہ اور آسٹریلیا سے زیادہ ہے تب جا کے ہم وفاق کا بجٹ بیلنس کر سکتے ہیں وہ نہیں ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ یا تھوڑا سا شیئر کر لو سوبوں کے ساتھ مل کر سوبوں کے پاس پیسے ہیں آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحبہ اور چیف منسٹر صاحبان جو ہیں وہ کبھی شو کے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں کبھی موٹسائیکل باٹ رہے ہیں کبھی کیا باٹ رہے ہیں کبھی کیا باٹ رہے ہیں مطلب سندھ میں تو چلو وہ باٹتے بھی نہیں ہیں لیکن چلو دوزے صوبوں میں وہ کم از کب باٹ دیتے ہیں تین ہزار اسکولیں بلوچستان میں بنی ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد ستائیس سکولیں خالی پڑی ہیں جی تو ہم نے اس بارے میں نہیں سوچتے کہ یار اب ہم کیوں ہے اس کو ری گنفگر کر لیں ہم پرائیوٹائزیشن کے بارے میں نہیں سوچتے یہاں پر رضا بھائی دیکھیں ابھی ایک رپورٹ آئیے ایس ای آر کی اے ای ای ایس آر کی کہ جس کے تحت بائیس سے لے کے پیتیس فیصد بچے جو ہیں پانچویں جماعت کے وہ دوسری جماعت کی میت کر سکتے ہیں یا دوسری جماعت کی اوٹ دو پڑ سکتے ہیں کمال ہے کمال ہے جی بلکل بلکل میں نے دیکھ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی والوں کو زمینیں دے دیں گے اور بلڈنگیں بنا دیں گے اور اس سے آئی ٹی کے ایکسپورٹ بڑھے گا تو بھائی وہ نہیں ہو سکتا لیکن تعلیم کا کوئی سبسیچوٹ نہیں ہے بلکل بلکل کوئی سبسیچوٹ نہیں ہے اور آپ تو لکھتے بھی رہے رہے اس کے اوپر بہت کچھ ایڈوکیشن کے اگر آپ پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے تو اسکول کے باہر ہیں لیکن جو اسکول کے اندر ہیں ان کو بھی تعلیم نہیں دیں گے تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس میں ملک امیر ہو لیکن لوگ جاہل ہو کوئی ایسا ایگزامپل نہیں ہیومن کیپیٹل ہیومن کیپیٹل کے بغیر ترقی ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب میری گزارشتہ نہیں ہے کیا کسی وزیر آزم نے اس کے اوپر یا وزیر آلہ نے میٹنگیں لی ہیں کہ یار ایڈوکیشن کو کس طرح بہتر کریں ہم میں بات کر رہا ہوں کہ یار جب غریب لوگوں کے بچے حکومت پاکستان پانچ ہزار روپیا خرچ کرتی ہے فی بچہ حکومت طوبوں کی حکومت آپ وہ پیسے اگر وہ پیسے غریب کے بچے کو دے دیں وہ بولیں بھائی اگر تمہیں پرائیوٹ سکول میں داخلہ ملتا ہے تم ان میں چلے جاؤ اگر یہ ٹھان لی ہے کہ صرف امیر ایک فیصد لوگوں کو ہی پڑھانا ہے جو ایچ ایس این میں جا سکتے ہیں گرائمر میں جا سکتے ہیں بیکن ہاؤس میں جا سکتے ہیں یا ایک دو کیلٹ کالج حرسن عبدال میں جا سکتے ہیں اگر ان کو ہی پڑھانا ہے مفضا بھائی اب اس پہ آتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بڑی کانٹروورسی بھی ہوئی تھی آپ نے جب یہ کہا تھا تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر آراب ایڈیو نے کہا نہیں پبلک ایڈیوکیشن ہونی چاہیے میں بہرحال اس کی طرف میں بات میں آتا ہوں میں پہلے جو معیشت کا مسئلہ ہے دو فیصد کا اور پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہر پاکستانی مزید غریب ہو جائے گا اس فائنینشل اس سال آلریڈی ہو چکا ہے پچھلے سال آلریڈی ہو چکا ہے آلریڈی ہوا ہے بالکل سوری سوری یہ وفاق بہت بڑا ڈیفیسٹ کرتا ہے وفاق اتنا بڑا ڈیفیسٹ کرتا ہے کہ جو پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے وفاق کو اس کا خسارہ ختم کرنے کا تو پھر اس کے بعد بینکیں جو ہے اسٹریٹ بینک سے کرس لیتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ بینک نوٹے چھاپتا ہے اور وفاق کو دے دیتا ہے اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو شرح سود بڑھانا پڑتا ہے اب جب شرح سود کی پالسی ریٹ بائیس پرسنٹ ہو تو کوئی نچکاری کوئی سنتکاری تو نہیں ہوگی کوئی سرمایہ گاری تو نہیں ہوگی تو نوکریاں نہیں بڑھیں گی اب آپ کے پاس اگر ہر سال پچیس لاکھ بچے لیبر فورس میں آ رہے ہیں اور نوکریاں نہیں ہیں تو غربت بڑھے گی تو اگر آپ کو پاکستان کے معیشت کے اندر گروت لانی ہے تو انٹریس ریٹ کم کرنا ہوگا انٹریس ریٹ کم کرنے کے لیے آپ کو انفلیشن کم کرنا ہوگا انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ کو خسارہ کم کرنا ہوگا کچھ پڑھنے کا آپ میں کبھی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نہیں سنگ گئے لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بیانات دے دیں بلکل دے دیں بیانات اس سے کچھ نہیں ہوگا جی اور خسارے بلکل خسارے کا ہی تو مسئلہ ہے لیکن میں یہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی آپ نے خود ہی اس کو موضوع کو چھیڑ دیا تو لیکن مفتا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سرمایہ کاری کی اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے ان کا ایک وفت بھی آیا وطہ سو ممبران پر اور وہ کہہ رہے کہ اب ایڈوانس مرلے میں بزاکرہ داخل ہو گئے ہیں تو کیا واقعی کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری آئے گی اور کن شعبوں میں آئے گی اور اگر آتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ تو اگنم تو محسوس نہیں ہوگا وہ تو اس کا ایمپیکٹ ہونے میں بھی کچھ سال لگ سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ چرچہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اتنے سو بلین اور اتنے بلین یہاں سے اور یو اے ای سے اور وہ آ کے تقدیر بدل جائے گی مشرد کی شکل بدل جائے گی کیا ایسا ممکن ہے میں آپ سے ایسا ایکسپرٹ جاننا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی تقدیر کوئی اور ملٹ نہیں بدلے گا پاکستان کی تقدیر صرف پاکستانی بدلے گا سعودی عرب سے پانچ بلین ڈالرز آ سکتے ہیں انویسمنٹ ٹھیک ہے وہ بھی ایک آت سال میں آئیں گے اس کے بھی پانچ بلین کے پانچ بلین ہمیں کیش نہیں آئیں گے اس میں بھی اگر وہ کوئی چیز مسال کے طور پر کوئی فیکٹری لگا رہے ہیں آپ پہ کوئی ریفائنڈری لگا رہے ہیں تو مشین تو چین سے آئے گا ہم تو ماشاءاللہ سے مشین نہیں بناتے تو مشین تو چین تو ڈالر تو ادھر جلے جائیں گے ہم نے کوئی زمین امین دی ہے تھوڑے بہت پیسے دی ہیں تو اس کے مشین آ جائے گا آپ کا ملک ترقی جب کرے گا جب سعودی عرب کا وزیر پراوزی آدم جا کے دعوت دے اور یہاں آکے آرمی چیف سے ملے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں یا بڑی کمپنیاں پاکستان میں سنتکاری یا سرمایہ کاری کرنا شروع کریں گی ان کو لگے گا کہ یہ ملک اتنا اچھا ہے کہ ادھر سرمایہ کاری کروں تب آپ کا ملک پڑے گا میں اگزائمپل بار بار دیتا ہوں سیمسنگ کا کہ اس نے ایک سال پہلے ویتنام سے اٹھ سٹھ بلین ڈالرز کے موبائل فون ایکسپورٹ کی ہیں سیمسنگ نے ویتنام میں کیوں انویشمنٹ کی ہے پاکستان میں کیوں نہیں کی ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ڈالر بیس سال میں نہیں لا سکایا ادھر سرمایہ کاری کا جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہو اور جس سے برامداد بڑھیں جو ایکسپورٹ کرے ہمارے پاس کونسی سرمایہ کاری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان میں چیزیں بیشتے ہیں کہ کسی نے گاڑی کے اندر سرمایہ کاری کر دی اور پاکستانیوں کو گاڑیاں بیشتی ہیں اگر آپ نے ان کو پروٹیکشن دے دیا اور وہ ان کا پروفٹ ہوا یا کسی نے موبائل فون پاکستان میں موبائل فون کی سرویسز بیشتی ہیں تو جیز والے نے آکر دو بلین کا لائسنس خرید لیا ایک مثال ہے اور اس نے پاکستان کو پیچا کسی نے پاکستان میں اس لیے سرمایہ کاری نہیں کی کہ یہاں اچھی جگہ ہے میں یہاں پر سستی مسنوعات بنا کے دنیا میں بھیج سکوں گا وہ بنگلہ دیش میں ہوتی ہے کورین لوگ ٹیکسٹائل ملے چلاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر اسٹیچنگ ملے چلاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر ٹیسلا نہ جا کے ہندوستان کے اندر لگائی ہیں وہ میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں نہ ہندوستان ہم سے بہتر ملک ہے نہ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ملک ہے صرف ہماری گورننس خراب ہے گورننس خراب ہے بلکل یہ بڑی اہم آپ نے اس کی دشاندہ ہی کہی ہے اور اس کے لیے بھی اصلاحات چاہیے یہ بھی بات بہت باہر ہوئی ہے کہ جب تک آپ ایک سیٹ آف ریفارمز نہیں کرتے تو فورن انویسٹرز بھی نہیں آئیں گے لیکن ہمارے ہاں تو دومیسٹک انویسٹمنٹ کا بھی کرائیسیز ہے جو آپ نے انٹرس ریٹ کی طرف فجارہ کیا ہمارے ہاں جو پاکستانی سرمایہ کار ہے یہاں بھی لوگ پیسے باہر لے کر جاتے ہیں یا کئی اور لائتے ہیں ریل اسٹیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایک کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سرمایہ کار جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرے تاکہ اس سے اکنومک گروت میں اضافہ ہو سر اکتوبر میں جو سندھ میں میں دونوں سندھ اور پر جاتے دونوں کی بات کرتا ہوں ساؤتھ سندھ اور بلوچستان میں اکتوبر میں جن کمپنیوں کا بل ایک لاکھ روپے آ رہا تھا گیس کا ان کا ساڑھے تین لاکھ روپے آ رہا ہے فروری میں یعنی کہ تری این این فیفٹی پرسنٹ آپ نے گیس مہنگی کرتے ہیں پجاب میں آپ انڈسٹری کو گیس نہیں دیتے ہیں انڈیجنس گیس نہیں دیتے ہیں صرف ایلن جی دیتے ہیں سندھ کے اندر آپ ایلن جی چار ازار روپے کی تو چونتیس سو روپے کی گیس کا ریٹ کر دیا کیونکہ آپ مکس کر کے دیتے ہیں کچھ ایلنجی اور کچھ اتنی مہنگی گیس یہاں پہ جن لوگوں نے اربو روپے کی سرمائے کاری کر رکھی ہے اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو گیس دیں گے ایک ریزنبل ریٹ پہ آپ ان کو اس وقت جو ہے وہ بارہ ڈالر پہ گیس دے رہے ہیں جبکہ بنگلہ دیش میں چھے ڈالر کی مل رہی ہے ہندوستان میں ساٹھ ڈالر کی مل ریٹ آپ یہاں پر گیس ایمپورٹ نہیں کرنے دے رہے پرائیوٹ سیکٹر کو خود سے جہاں پہ آپ کے پاس ٹیلمنل میں جگہ ہے اگر آپ ان کو ایمپورٹ کرنے دیں تو وہ چھے ساٹھ ڈالر کی گیس خرید سکتے ہیں بھار سے آپ وہ بھی نہیں کرنے دے رہے جو باہر ہو سکتا ہے آپ آپ چہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو گیس بیچے ہی نہ کہ آپ نہیں آپ بجلی پہ آئیں بجلی کرنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے چھے ساتھ ساتھ عرب روپاہ کا بجلی کا وہ لگتا ہے پاکستان میں آپ ریجیم چینج کر دیتے ہیں آپ نے طرف کے لون دیئے میرا ایک دوست ہے لاہور کے باہر ٹیکسٹائل میں اس نے لگائی تین سو لومیں لگائی ایر جیٹ کی نہ اس کو بجلی مل رہی تھی نہ گیس مل رہی تھی اب یہ زیادتی نہیں ہے کیوں پاکستان میں ایک دن ایک گھنٹہ سنت کہیں سی جگہ پہ ہو پاکستان میں چاہے وہ پنجاب میں ہو سندھ میں ہو بلوچستان میں ہو کے پی میں ہو ایک گھنٹہ بھی سنت کیوں بند رہتی ہے انرجی نہ ہونے کی کی وجہ سے امپورٹ کرتا ہے انرجی یار مطلب یہ دے دو ان کو ان کو خود امپورٹ کرنے تو آپ کا ایسا بھی نہیں لگے گا لیکن آپ کی پالسیز صحیح نہیں ہیں آپ نے بجلی جو ہے وہ ریلائیبل نہیں ہیں اگر اوپر نہیں چاہتی ہے بجلی جو ہے آپ سنت کو چالیس پچاس روپے یونٹ بیچ رہے ہیں آپ جو سبسیڈائز کرتے ہیں غریب لوگوں کو جو کہ ضرور کرنا چاہیے وہ بھی آپ سنت سے لے کر سبسیڈائز کر رہے ہیں آپ اپنے بجٹ سے پیسے نہیں دے رہے کیونکہ بجٹ میں پیسے نہیں ہے کیونکہ بجٹ میں آپ نے ڈی ایش ڈی پی کرنا ہے آپ نے ایم ایس کے پیسے دینے سو سار کروڑ روپیا ان کو اصل بات یہ ہے نا اصل بات ضروری ہے آپ نے بیت المال میں پیسے ڈالنے بیس کے پیسے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیس کو تو تین گناہ کر دینا چاہیے جس کے اندر صوبوں کا حصہ ہونا چاہیے لیکن غریب لوگوں کو تو پیسے دیں لیکن بیت المال میں مجھے پتا ہے کہ سادہ پیسے غریب لوگوں پر نہیں چاہتے لیکن جو جو آپ نے ایم این ایس کے بھی پروجیکٹ کرنے آپ نے شو چیزیں بھی کرنی ہے مطلب ہم بات کر رہے ہیں وہ ایمل ون لائن کی ریلوے لائن کی آٹھ بلین ڈالر سے چائنا کا انویسمنٹ ہے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہم جب ڈالر کے اندر یہاں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ یار اس پروجیکٹ سے ڈالر نکلے گا جو ہم واپس کر سکیں گے وہ پروجیکٹ ڈالر تو جنریٹ نہیں کر رہا آپ ڈالر میں کرز لیتے ہیں روپیہ جنریٹ کرتے ہیں پھر آپ کا جب ڈالر خرچنے جاتے ہیں وہاں سے کرز لو اس کو آپ الائن نہیں کر رہے آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا ٹیئر ہی نہیں جو پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کر جاپان سے لے کر کہیں پر بھی آپ چلے جائیں جو سٹیزن کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے ہوتی ہے دیا لوکل گورنمنٹ سے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں وہ مشرف صاحب جو کہ ماشاء اللہ کے ایڈنسٹریٹر تھے انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا جب جمبوریت آئی پاکستان میں لوٹ کے تو سب سے پہلے ہمارے جمبوری لیڈران نے تینوں جگہ تینوں پارٹیوں نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بسم اللہ گھر کے پہلے تو کہا کہ یہ لوکل گورنمنٹ ختم کرنے یہ چیز منسل کی اجارہ داری ہونی چاہیے تو ہم تو اپنی فیڈمز لے کے بیٹھے ہیں اس طرح تو نہیں چلتے نا یا ایک مطلب کیا پولوں میں آپ کو نہیں آپ بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر تو اور پاکستان دنیا کا پانچمہ آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے جس میں کے لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے کمال یہ بات ہے اچھا تو ایڈی وی یہ میں اس کے اوپر بھی سرمایہ کاری کو ہی دیکھ لیں تو پہلے ہم اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اور اینگل ہے کہ سی پیک کا ایک بہت آپ کو پتا ایک زمانے میں بڑی امیدیں تھیں ہماری اور اس پہ کام بھی کافی ہوا جو کچھ انفرسٹرکچر ڈیبلیٹرمنٹ ہوئی ہے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ دوبارہ امریکی اور سعودی بلوگ کی طرف ہے اور سی پیک کے طرف وہ توجہ نہیں ہے اور ابھی تو چائنیز پہ جو اٹیکس انہوں نے پروجیکٹ بھی بند کر دی ہوئے ہیں اور تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بیفتہ صاحب یہ سی پیک کا کوئی امیڈیٹ ٹرم میں کوئی خاص مستقبل نہیں لگ رہا بلکہ سارا انہیں سار اب پاکستان کا یہ یو اے ہی اور سعودیز کی انویسمنٹ اور اور امریکہ کی جو ہے خوشنودی کی طرف ہے کیا یہ بات درست ہے یا سر یہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن مجھے اتنا درست نہیں لگتی یہ بات میں یہ پہتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ فورن پولیسی اس آج کے دور میں ہندوستان چین سے دوستی رکھنی پڑے گی اور امریکہ سے بھی دوستی رکھنی پڑے گی سعودی عرب سے بھی دوستی رکھنی پڑے گی اور ایران سے بھی دوستی رکھنی پڑے گی ہم اگر ایک طرف چوز کر لیں گے تو نقسان ہمارا ہے یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان دے گے ریشیا سے بھی دوستی رکھتا ہے اتنا زیادہ رشن اوائل سستیریٹ پر ابPort کرتا پھر یورپ کو پیش دیتا تو انہوں نے بھی دونوں ملکوں سے دوستی رکھی ہوئی نا تو ہم کو دوستی تو رکھنی پڑے گی چین سے بھی اور امریکہ سے بھی سی پیک کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم نے سی پیک سے بہت سارے پروجیکٹس لگائے اور اس کے بعد سیکنڈ فیس سی پیک کا یہ تھا کہ چائنیز کمپنیاں پاکستان میں آکے سرمایہ کاری کریں گی اور یہاں سے کچھ چیزیں بنا کے برامدات کریں گی وہ نہیں ہوا اس کے اندر کچھ غلطی ہماری ہے کہ بھائی آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ چائنیز کمپنیاں ادھا رہیں اور سرمایہ کاری کریں مگر یہاں پہ تو این او سی کی ریجیمز ہی ختم نہیں ہوتی یہاں پہ آج بھی آپ بجلی اور گیس صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے یہاں آپ ابھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکے انفریسٹرکچر زونز تو ایک تو ہماری بھی غلطی ہے اس کے بعد جو چائنیز کے پیسے آپ نے دینے ہیں کوئی چار سو ساٹھ عرب روپے میرے خیال سے میں نے سنا تھا آخری کے آپ نے دینے ہیں اب اگر آپ ان کو انہوں نے سرمایہ کاری کری اس کے پیسے بھی واپس نہیں دے رہے تو وہ اگلی سرمایہ کاری کرتے ہوئے تو شاید ڈرے گا جس کے پہلے ہی پیسے پھسے ہوئے وہ اگلے پیسے تو نہیں لگائے گا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوا ہے اب پاکستان نے پچھلے دو تین سالوں میں پیمنٹیں روکی ہوئی ہیں لوگوں کی دیلے کر رہے ہیں دے رہے پیسے ایسا نہیں ہم کسی کے پیسے نہیں بھاکائی جائیں گے لیکن دے رہے ہیں لیکن سلو فلو کر کے دے رہے ہیں تو جو سرمایہ کاری کرتا ہے لانگ ٹرم وہ تو یہ سوچے گا نا کہ یار تھوڑا سا رک جاؤ رہا دیکھو کہ ان کے حالات ٹھیک ہوں ہم اگر 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 بینک رپسی کی نیچ پہ انیس گیز گھوم رہے ہوں کبھی ڈیفالٹ ہو رہا ہوں کبھی آنکھیں دکھا رہے ہیں ایم ایف کو پھر بچ رہے ہو پھر نکال رہے ہو تو پھر فورن انیویسٹر کیا سوچ کے انیویسٹ کرے گا چلو ایسا ایف سی ہے اس نے پوری ذمہ داری لے لیکن سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہوں گے تو ہی دے سکے گا نا ایسا ایف سی بھی ملکل اسی اگر کس کے حکم کیوں تکمیل ہوگی جب ان کے پاس ڈالر ہوگا جب ڈالر ہی نہیں تو کہاں سے تکمیل کریں گے تو فنڈمنٹلز سے ہی مجھے اب میں نے کہا یہ بھی پوچھ لیا جائے آپ سے کہ اب آپ اور شاید خاکان عباسی صاحب ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کافی میں نے دیکھیں آپ نے بہت سارے اپنے فرمودات بھی دیئے تھے کہ وہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی شاید صاحب نے بھی کچھ انٹرویوز دیئے ہیں تو یہ نئی پارٹی کب بننے جا رہی ہے اور یہ باقی پارٹیوں سے کیسے مختلف ہوگی سر گزارش یہ ہے کہ پہلے جون کے پہلے ہفتے میں ہماری سوچ ہے بنانے کی پارٹی تو اگر چار آدمی بیٹھتے ہیں آپس میں تو پارٹی تو بن جاتی ہے پاکستانی قانون ریجسٹریشن کی بات ہے وہ ریجسٹریشن کروا لیں گے کچھ دنوں میں کچھ دوستوں سے بات کر رہے ہیں کے پی میں کچھ سے بلوچستان میں کچھ سے سندھ میں کچھ سے پجاب میں اور سب دوستوں سے اکھٹا کر رہے ہیں آہستے آہستے بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری ہے مطلب اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہم نفری اس وقت پہ پڑھائیں جو ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایک فاؤنڈیشن پیپر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ ہونا چاہیے جو ہم رضا رومی جیسے صاحبان کو دے سکیں اور خواتین کو دے سکیں کہ یہ لے پڑھیں یہ ہماری سوچ ہے تو ہماری مطلب یہ سوچ پر بیسٹ پر پارٹی ہوگی کہ جس کے اندر ایک پروگرام ہوگا کہ ہم سمجھ نے ہمیں ادراک ہے کہ پاکستان کس دلدل میں پسا ہوا ہے اور ہم ایک رائے پیش کریں گے کہ ہمارے خیال سے یہ اصلاحات کر کے آپ پاکستان کو نکال سکتے ہیں ہم یہ سمجھ نے ہیں کہ پیشتر سالوں میں پاکستان کی رکمرانی نے اور پاکستان کی ریاست نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ذاتی کری ہے اور فیل کرتی ہے آپ اس کو ایلیٹ کیپچر کر لیں اشرافیہ کی جو بھی کہنے کیپچر کہنے لیکن بہرحال ان اینی کیس اس وقت پاکستانی ایک بچہ جو ہے وہ مایوس ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں یو ای چلے جاؤں یا امان چلے جاؤں کئی دنیا کے اندر بچے مرتے ہیں اگر کسی کشنی ڈوب کے مایگرنٹس تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے دی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پہ روزگار نہیں پہنچا سکتے اور جو ان لوگوں کو بھی رضا بھائی کہ ایک بچہ ہے جس نے میٹرک بھی کرا انٹر بھی کرا بی اے بھی کر لیا جو آپ نے ریاست نے اس کو کہا کہ بیٹا پڑھو اس نے پڑھ لیا اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے صبح آٹھ بجے گھر سے نکلتا ہے شام کے سات بجے آتا ہے اور لاکھ سوال لاکھ روپیہ بھی کماتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت نہیں کر سکتا وہ بجلی کا بل نہیں پڑھ سکتا وہ مکان کا کراہ نہیں پڑھ سکتا وہ کوئی اچھے خواب نہیں دیکھ سکتا اور اس کی خواستہ ماں بیمار ہو جائے تو اس کا دیوالیا ہو جاتا ہے تو یہ ریاست کی غلطی ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکے ہم نے ان کو یہ بنیادی فیسیلیٹیز نہیں دی ہم نے ان کو وہ مواقع نہیں دیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں جو ہاں تک پارٹی ہے دیکھیں ہم ایک چیز پیش کریں گے ہم آئیں پاور میں نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تمس پاکستان میں یہ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے جو ہم نے شروع کیا بازاری امیجنگ سے اور میں نے جو شاہد بھائی کے سامنے جو میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی میں اسی وقت پارٹی جوئن کروں گا یہ نہیں ہو کہ شاہد اباسی کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ آکے بیٹھ جائے اور وہ بن جائے پارٹی کا صدر یا ہم چالیس سال کی محنت کریں اور پھر کوئی اور آجا یہ نہیں ہونا چاہیے جو پارٹی جس کو الیکٹ کرے تو اس لیے ہم نے ہمارا یہ رول ہے کہ دو ٹرم تک کوئی بھی صدر رہے گا چھے سال تک کوئی تاہیات بھی صدر نہیں رہے گا کہ ایک کسی پارٹی میں ایسا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ صدر رہیں گے یہ نہیں ہے چھے سال کوئی بھی صدر رہے گا پاکستان کے اندر چوبیس کروڑ لوگ رہتے ہیں ادھر چار کروڑ خاندان ہیں کسی ایک خاندان پہ ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ ایک کسی یا کسی فرد وائد پہ کہ وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی پاکستان کو بچا سکتا ہے یا ایک ہی آدمی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں سب کی رائے لیمی چاہیے سب کا ٹیلنٹ لینا چاہیے ہر صبح سے آدمی آنا چاہیے ہر خطے سے آنا چاہیے اور سچی بات ہے کہ ہر جنڈر دونوں جنڈر سے آنا چاہیے اور ہر مذہب سے آنا چاہیے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ سامنے لے کر آئیں گے پارٹی اس لیے مختلف ہوگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ آپ بالکل اس کی ضرورت بھی ایک موڈل سیٹ کرنے کی مگر مفتہ صاحب پاکستان کی زمینی حقائق جو ہیں وہ یقیدن آپ کو بھی اور شاید صاحب کو بھی خود پتا ہے وہ فیلڈ کے اور خلقے کے سیاستدان ہیں پاکستان میں پاور کا رستہ جو ہوتا ہے پارٹی کا وہ کے ثرو ہوتا ہے انٹل کہ ہم جیسے آپ نے کہا ہم لوکل گورنمنٹس ہوں نظام بدلے اور دوسری طرف اسٹیبیشمنٹ کی اشیرباد ہوتی ہے یہ ان دو یہ دو جو جزو ہے اس کے بغیر مشکل ہوتا ہے بطب میں یہ نہیں کہنا ناممکن ہے لیکن مشکل ہوتا ہے ظاہری بات پولیٹیکل پاور پولیٹیکل پارٹی سے لے پتا رہیں تاکہ آپ پاور میں آئے اور کچھ چینج لاسکیں تو ان دو دو چیزوں سے کیسے آپ ڈیل کریں گے خصوصاً اسٹیبیشمنٹ پہلے بہت اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ بڑی سپیکلیشن بھی ہوئی تھی کہ یہ اسٹیبیشمنٹ ان کے پیچھے ہے اور وہ یہ نئی پارٹی وہ سب کے پیچھے سپیکلیشن ہوتی ہے اگر اس قسم کے کمپرمائزز کر کے آنا تھا تو شاید بھائی تو وزیر بن سکتے تھے اور اگر آپ نے وہ کمپرمائز کری لینے تو پھر حکمرانوی کرنے کا فائدہ ہی کیا پھر حکومت وہی ہو جائے گی جو آج کل ہے کہ فائدہ کوئی بھی نہیں کیونکہ کام کچھ نہیں کر سکتے صرف آپ وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی کیا فائدہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خان صاحب بھی جو اس وقت محنت کر رہے ہیں وہ محنت یہ نہیں کر رہے ہیں آج تو انہوں نے بہت نازیبہ زبان استعمال کی ہے چیف کے خلاف and all that stuff جو بھی پاکستان کی پاور پالٹکس کی جو پاٹیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اس وقت بڑی خوش ہوتی ہیں فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کو لائے جاتا ہے پاور میں لیکن جب ان کو نکالا جاتا ہے تو بڑی ناراض ہو جاتی ہے تو بھائی پھر اگر فوج کا رول تمہیں برا لگتا ہے تو آئی کیوں تھے ان کی کندے پہ بیٹھ کے آئی کیوں تھے تو پھر آپ آنا چھوڑ دے نا لیکن جب جو لے کر آئے ہیں وہ واپس لے کے جاتے ہیں وہ تب آپ کو بہت برا لگتا ہے تب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن جب آپ آ رہے ہوتے تو آپ بہت نایر ووٹ کے عزت دو آپ بھول جاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں یہ تو باجوا صاحب سے زیادہ جبوری کوئی نہیں ہے جب خان صاحب کہتے ہیں اور آپ خان صاحب جو ہے وہ تب سیریسلی تقریباً گالیاں ہی دے رہے ہیں ان کو کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو ہم سر مردب میں گزارش یہ ہے کہ ہم اس پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے آگے ہٹ کے ہیں اس سے بالاتر ہو کے بات کریں گے ہم کو وہ بات ہی نہیں کریں ٹھیک ہے ہم نے اپنی کرنا ہے کہ دیکھو یہ ملک کی اصلاحات کی ضرورت ہے فوج ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جب ہم آئیں گے اگر پاور میں آئے اگر آئے تو ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے نہیں آئے تو اللہ پڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کسی کے لیے کام نہیں کریں گے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے برادریوں سے بالاتر ہو کے بوٹ دی ہے بہت ساری جگہوں پہ آرائیوں نے اور گجروں نے ایک ہی جگہ پہ بوٹ دی ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی کوجنٹ منشور ہو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر ایک پاکستانی کو آپ یہ کہیں کہ بیٹا ہم تیری زندگی کو بہتر کر دیں گے ہم وی ویل انشور کے تیری کالیج میں تجھے میرٹ پہ ایڈمیشن مل جائے اگر تُو پڑا لکھا ہے اس لئے نہیں ملے گا کہ کسی اور کی پرچی آ گئی کہ تجھے بغیر پرچی کے ایڈمیشن ملے گا مارک شیٹ کے بیسس پہ ملے گا تو پھر وہ آپ کو ووٹ دے گا پھر وہ نہیں سوچے گا کہ میری برادری کونسی ہے پھر وہ کہے گا کہ یہ سارے پاکستانی ایک ہی برادری مجھے جگہ تو دو اگر آپ اس بچے کو کچھ تو دیں اس کو تعلیم تو دیں اگر آپ اسی صاحب کو کہتے ہیں کہ یار تیرے بچے کو بھی ہم پرائیوٹ سکول میں بھیج دیتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی انگریزی سیکھ لے رضا رومی کی طرح تاکہ وہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اچھی جگہ پڑھ سکے یہ صرف نہیں ہے کہ یہ ملک کے اشرافیہ رضا رومی جیسے ہی لوگ آگے پڑھ سکیں باقی لوگوں کو بھی آگے پڑھنے کا موقع ملے آپ دیکھا مجھے بھی رگٹ دیا جائے تھوڑا سا ایسی بہان ہے اشرافیہ میں آپ نے کرتی ہے میں تو خوش ہوں کہ آپ نے مجھے شمار کیا لیکن میں ہوں نہیں میں لیکن لیکن بفتہ بھائی یہ بات تو ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ آنفس کرجئے پاور میں بھی آگئے تو اسٹیبشمنٹ سے کیسے آپ جو ہے وہ ڈیل کریں گے کیا فرق ہوگا آپ میں اور لچسے شواز شریف میں یا امراند خان میں یا کسی اور پی 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 سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا فرق تھا جب نواز شریف صاحب اپنا ووٹ لے کر تیرہ میں آئے تھے اور کیا فرق ہے شواز شریف میں جو آدھ وزیر آدم ہے فرق ہے نا برکل ہے آپ جب ان کے اور جب خان صاحب کہتے ہیں بار بار کہ یار ایم کی ایم والوں کو بولو مجھے ووٹ دیں کیوں لیک کو بولو مجھے ووٹ دیں فلان کو بولو مجھے ووٹ دیں میرے آدمیوں کو بلاو کہ وہ اسمبلی میں آئیں جب آپ جب آپ فوج کو بار بار استعمال کرتے ہیں تو پھر تو مطلب پھر مطلب اگر آپ ان کے کندے پہ رکھ کے بندو کے چلائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو وہ کندہ جائے گا نا پھر گالیاں نہ دو ان کو یا تو پھر بندو رکھ کے چلاو نہیں کندے پہ ان کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں نہ آئے تو پھر آپ نہ ان کے در پہ جائیں نا کہ یار ہم کو لا کے دو جی لیکن بات یہ نا مفتا صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے یہ سب ہی در پہ جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مگر مسئلہ ایک اور جو آپ نے کہا تھا فنڈیمنٹلز کا آپ نے لفظ استعمال کیا بنیادی تبدیلیاں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیویلینز کو کچھ موقع بھی تو ملے نا کیونکہ دیکھئے خارجہ پالیسی ہو سیکیورٹی پالیسی ہو اور اب تو ایسا ہی افسی بن گئی معاشی پالیسی اب ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کیابنٹ بنی اس میں مطلب انٹیریر منسٹر جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کا ان کی چوئس نہیں کسی آل کی چوئس ہے اچھا وہ تو اب جب اس طرح کی معاملات ہوں تو یہ تو ایک پاکستان میں ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے وہ بات درست ہے کہ معاشی اور اصلاحات کو جو تاخیر ہم نے کی ہے ہیومن کیپیٹل کی توجہ نہیں دی لیکن اس میں یہ ایک اینگل بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں پہ سیویلینز کے کوئی پاور ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی سر آپ نے جو بات کی اور یہ رانہ سنہ بھی کہہ چکے ہیں کہ محسن نقری صاحب کی توی تو مہربانی ہے کہ وہ انٹیئر منسٹر بنے لارش یہ ہے کہ آپ کو محسن نقری کا انٹیئر منسٹر بننا بڑا لگتا ہے لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ محسن نقری کی وجہ سا ہی آپ کو پرائیم منسٹر شپ بھی ملی ہے محسن نقری کی وجہ سا ہی آپ کو چیف منسٹر شپ ملی ہے نا محسن نقری کی وجہ سا ہی آپ کو پیٹرالیوم پاور فورن اور دوسری وزارتیں ملی تو پھر آپ محسن نقری اگر انٹیئر منسٹری لے جاتا ہے تو اس کو آپ وہ بیچارے کو مرید الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے نا تو پھر آپ اگر آپ کو محسن نقری برا لگتا ہے تو پھر محسن نقری کی مدد نہیں لینی تھی نا آپ کو میں آپ سے یہ گزارت کر رہا ہوں کہ آپ پھر محسن نقری کی مدد نہ لیں آپ محسن نقری سے اچھے ریلیشنز رکھیں بلکل اچھے ریلیشنز رکھیں محسن نقری پاکستانی ہی ہمارا لیکن پھر آپ محسن نقری کی مدد نہ مانگیں لیکن جب ضرور پڑتی تو آپ محسن نقری کو بھیج دیتے ہیں کہ یا تھوڑی مدد کر دے میری تو پھر یہ بات تو نہیں چلتی مطلب یہ کہ مطلب سو اگر آپ یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات درست آپ کی کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کا بہت زیادہ انگریس ہے پالٹکس کے اندر اور اس کو منمائز کرنا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں this is not normal اور ہم کو اپنے اس اسٹیٹ کی اورینٹیشن بھی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ سے ختم کر کے ایک ایک نامک ویل فیر سٹیٹ بنانے بس یہ بات ہے یہ بات ہے جو میں جس کو ہپاکرسی سمجھتا ہوں وہ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فوج کے پاور کے مزے اٹھا چکے یعنی کہ فوج کے بینیفیشری تھے وہ آج فوج کے ٹورمنٹرز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بڑے بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے فوج کے خلاف ہیں اور ہم سیویلین سپریمیسی چاہتے ہیں بھائی سیویلین سپریمیسی جو تھی وہ انیس سو اٹھار دو آزار اٹھارہ میں بھی چاہنی تھی نا دونیس سو سپریمیسی دو آزار چودہ میں بھی چاہنی تھی اور دو آزار چوبیس میں بھی چاہنی تھی تو کوئی دو آزار اٹھارہ میں سیویلین سپریمیسی چاہ رہا ہے کوئی دو آزار چوبیس میں چاہ رہا ہے جو دو آزار چوبیس میں جن جو نہیں چاہ رہے تھے وہ اٹھارہ میں چاہ رہے تھے اور اٹھارہ میں بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے وہ اب نہیں چاہ رہے ہیں ہاں تو تھوڑا سا مطلب مطلب تھوڑا سا آپ کو یہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ پولز کریں تو آج بھی اور میں نے کچھ لاسٹ یر پولز کروایا تھے کہ ایکشلی سب سے مطلب آپ کو کسی بھی پارٹی سے فوج زیادہ مقبول ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب شاید اباسی صاحب وزیراعظم بنیتے تو ہماری پہلی جو میٹنگ ہو رہی تھی حاپس کی کابینہ کی کچھ ارکانوں کی میٹنگ ہو رہی تھی چار پانچ لوگوں کی جو ہماری انسی کی میٹنگ ہونے لگتے ہیں تو شاید اباسی نے کہا کہ دیکھو کوئی سیاسی پارٹی فیل ہو سکتی ہے فوج کو ہم فیل نہیں کر سکتے ہم فوج سے مقابلہ نہیں کریں کیونکہ فوج is the only فوج in پاکستان ٹھیک ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاسی پارٹی بنتی ہے تو ہم پاکستان مسلم لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے ہم خابلہ فوج سے نہیں ہیں لیکن اگر ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے کہ ہم لی مدد کرو ہم ان سے مدد نہیں مانتے لیکن اپنا کام کرتے ہیں اور پھر ہم پاور میں آسکتے ہیں تو ہمارے پاس وہ مورل آتھارٹی ہوگی کہ ہم کہیں گے نہیں ہم کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیکن ہم کے پاس تو مورل آتھارٹی ہے ہی نہیں یہ بات تو خیر آپ نے صحیح کہی ایک یہ ساری پارٹیز کی اب ایک ہسٹری بن چکی ہے پارٹ سے گلے ملنا پھر لڑائی ہو جانا اور پھر باہر نکل کر جمہوریت کے بھاشن اور واپس پاور میں آکے اور یہ سائیکل دیکھتے ہوئے ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلت ہوتی انسان میں مسلم لیگ والے بھی کیا بول رہے ہوں گے حالات بلکل وہی جا رہے برحال مفتہ صاحب بہت سی باتیں تھی لیکن thank you so much آپ کے وقت کا اور میرے خاصے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ اصلاحات کی جو آپ نے بات کی تعلیم کی بات کی مقامی حکومتوں کی اور پاکستان کی سمت کو ٹھیک کرنے کا جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے we wish you the best مفتہ صاحب آپ کو اور شاہد صاحب کو لوگ contribute کریں بالکل لیکن یہ کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہی پارٹی نہ بن جائے جیسی پارٹیاں ہیں ایک فرق پارٹی ہونی چاہیے اگر نئی پارٹی ہوگی تو یہ that's all thank you very much کوئی point ہی نہیں ہے نئی پارٹی اگر بنا رہے ہیں اور ویسی پارٹی بنا رہے ہیں بالکل بالکل thank you thank you جیسی خودافیس